اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی؟ يَقُولُونَ لِعِخْوَانِهُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ یہ اپنے کافر اہلِ کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں یعنی یہود سے کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُ جَنَّ مَعَاكُمْ اگر تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے کس بات کی طرف اشارہ ہے؟ اس واقعی کی طرف اشارہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نظیر کو مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا عبداللہ بن عبی کو خبر ہوئی تو اس نے ان کی پیٹ ٹھونکی اور کہا ہرگز نہ نکلنا اگر تم نکالے گئے تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے وَلَا نُتِعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے یعنی ہم تمہارے ایسے وفادار ہیں کہ جو بات تمہیں سوٹ کرے گی ہم بھی وہی کریں گے کسی اور کی بات نہیں مانیں گے یعنی رسول اللہ کی بات نہیں مانیں گے کھلا کھلا اشارہ تھا وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنْسُرَنَّكُمْ اور اگر تم جنگ کیے گئے تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے تمہارے ساتھ مل کے لڑیں گے وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَادِمُونَ اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں ان کا جھوٹ ثابت ہو گیا تاریخ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ بنو نظیر جب قلعہ بند ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا تو کوئی منافق کہیں سے بھی ان کی مدد کو نہ پہنچا اور ان کے سارے وعدے اور دعوے جھوٹے ثابت ہوئے اصل بات یہ ہے کہ جو اتحاد منفی بنیادوں پہ ہو وہ کبھی قائم نہیں رہتا اتحاد اور ماہم اتفاق اور محبت اور ایک دوسرے کی مدد صرف درست بنیادوں پر یہ سب کچھ باقی رہتا ہے ہم نے دیکھو گا کہ ہمارے ملک میں بھی بہت سے سیاسی اتحاد بنتے ہیں پھر ٹوٹتے ہیں یعنی ایک بار نہیں بار بار اتحادات بنتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد پھر ختم ہو جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ مفادات کی وجہ سے سب کچھ ہوتا ہے دین کی وجہ سے کمی ہوتا ہے تو جس چیز کی بنیاد ہی درست نہ ہو وہ چیز خود کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ بقا اور قرار اس کائنات کے اندر صرف کلمہ حق کو ہے اور جو بات حق پر مبنی ہو اس کو ہے باطل کو نہ خود قرار ہے اور نہ کسی ایسی بات کو قرار ہے جو باطل پر مبنی ہو اس لیے ان کا وہ اتحاد اور آپس میں ایک دوسرے کی محبت کے دعوے سب جھوٹے ہو گئے بنو نظیر جلاوتن ہوئے منافقین ان کی مدد کو نہ آئے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی خبردار کر دیا لَإِنْ اُخْرِجُوا لَا يَخْرِجُوا نَمَاہُمْ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے وَلَإِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ اگر وہ جنگ کیے گئے تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے وَلَإِنْ نَصَرُوْهُمْ لَيُوَلُنَّ الْأَدْبَارِ اور بفرض محال اگر انہوں نے ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے یعنی اگر کبھی ارادہ کریں بھی اور تھوڑا سا عملی طور پر آگے آئیں بھی تو جم کے نہ رہیں گے استقامت نہیں ہوگی کیونکہ منافقین کا تو سارا کھیلی مفادات پر تھا ثُمْ مَلَا يُنْصَرُونَ پھر وہ مدد نہ دیے جائیں گے یعنی یہود مدد نہ دیے جائیں گے کہیں سے بھی ان کو مدد نہیں ملے گی لَأَنْتُمْ أَشْدُ رَحْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهُ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے کن کے دلوں میں یہود کے دلوں میں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت سامنے نظر نہیں آتی لوگوں کی طاقت انسانی طاقت سامنے نظر آتی اس لئے عموماً انسان انسانی طاقت پر بھروسہ کر بیٹھتا ہے اور اللہ کی مدد کو بھول جاتا ہے یا اس پر توقل نہیں کرتا لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان جب کسی انسان کو زور آور دیکھتے ہیں یا انسانی طاقت کو دیکھتے ہیں تو خوف کھانے لگتے ہیں اور پھر انسانوں میں اگر ایمان ہو اور سچا ایمان ہو تو خواب و تعداد میں کم ہی کیوں نہ ہو اس ایمان کے ذریعے جو روب ہوتا ہے وہ دلوں پر لازمی طور پر پڑھتا ہے پتہ تھا یہ سچے لوگ ہیں اور سچائی کا اپنا ایک روب ہوتا ہے اور منافقین کو بھی پتہ تھا کہ ہم جھوٹے ہیں اس لیے جھوٹا انسان ہمیشہ ڈرتا ہے خوف کھاتا ہے تو اہل ایمان سے کہا جا رہے ہیں کہ آپ ان کی حرکتوں پر پریشان نہ ہوں اللہ پر بھروسہ رکھیں ذالکہ بئنہم قوم اللہ یفقہون یہ اس لیے ایسا ہے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے کیونکہ جو شخص سمجھ بوجھ رکھتا ہو اقل مند ہو تو اس کو یہ سمجھنے میں بھی کچھ دیر نہیں لگتی کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اچھا آپ دیکھیں کہ ایک ناسمجھ بچے سے جب پوچھتے ہیں کہ بھینس بڑی ہے یہ اقل تو وہ کیا کہتا ہے کیوں کہتا ہے بھینس بڑی ہے کیونکہ بھینس بڑی نظر آتی ہے اور اقل نظر نہیں آتی لیکن جو جو وہ بڑا ہو جاتا ہے سمجھدار ہوتا ہے اقل مند ہوتا ہے تو پھر کبھی بھی نہیں کہتا بھینس بڑی ہے اسی طرح منافقین کی اقل چھوٹی تھی یہ بے شعور قسم کی لوگ تھے ان کو اللہ کی بڑائی اور طاقت نظر ہی نہیں آتی تھی اس کے برعکس انسانوں کی طاقت نظر آتی تھی ان سے خوف کھاتے تھے پھر فرمایا لا يقاتلونكم جمعا یہ تم سے کبھی اکٹھے ہو کے نہیں لڑیں گے مخاطب ہیں یہود یہود آپس میں بھی قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے تھے آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بنو قینقا کو نکالا تو کونسا یہودی قبیلہ ان کی مدد کو آیا نہیں آیا نا کوئی مدد کو نہیں آیا پھر جب بنو نظیر کو نکالا گیا تو بنو قرازہ کو نہیں آیا مدد کو تو یہ ہے نائتفاقی کی سزا اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کٹھے ہو کے تم سے لڑ سکتے ہی نہیں مگر قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یعنی ان کے اندر چونکہ انسانوں کا خوف ہے بظاہر یہ مالدار بھی ہیں طاقتور بھی ہیں لیکن خوف زدہ قوم ہے اپنے گناہوں کی اور غلطیوں کی وجہ سے اہد شکنیوں کی وجہ سے اس لئے یہ کبھی کھلے میدان میں سامنے آ کر تم سے نہیں لڑیں گے اگر کبھی لڑیں گے بھی تو کلوں میں بند ہو کے او میں ورائی جدر یا دیواروں کے پیچھے سے دیواروں کے پیچھے سے فائرنگ کریں گے سامنے نہیں آئیں گے ان کی آپس کی جنگ بہت سخت ہے بظاہر اکٹھے نظر آتے ہیں آپس میں بہت لڑتے ہیں قرآن کا لفظ جو ہے قریہ کی جمع ہے اور محسنہ حسن سے ہے حسن قلعہ کو کہتے ہیں اور جدر جدار کی جمع ہے تم ان کو اکٹھا سمجھتے ہو ایک سمجھتے ہو وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ اور ان کے دل بکھرے ہوئے ہیں پراغندہ ہیں شتیت کہتے ہیں متفرق کو پھٹے ہوئے کو تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو متحد سمجھتے ہو یہ متحد نہیں یعنی یہود آپس میں بھی نہیں اور یہود اور منافقین بھی ماہم نہیں ان کی بھی جو الائنس ہے یہ بلکل ظاہری ہے اور وقتی ہے کیونکہ منفی مقصد نے متحد کیا نا ان کو دیر پا اتحاد اور اتفاق کے لیے مصبت بنیادوں کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ان کے پاس ہیں ہی نہیں یعنی ان کے اکٹھے ہونے کی وجہ کیا تھی اسلام دشمنی یہ ایک منفی رویہ تھا تو جو لوگ اسلام دشمنی میں اکٹھے ہوتے ہیں وہ زیادہ دن اکٹھے نہیں رہ سکتے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمُ اللَّاِ عَاقِلُونَ یہ اس وجہ سے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر اقل نہیں اور باہم اختلاف کرنے والے لوگ بھی کم اقل ہوتے ہیں ان کے اندر بھی شعور کی کمی ہوتی ہے اچھا اگر ایج وائز آپ دیکھیں تو عموماً بچے زیادہ لڑتے ہیں بچے جب ذرا سمجھدار ہوتے ہیں تو نسبتاً کم لڑتے ہیں پھر اسی طرح جب اقل دوبارہ جہنے لگتی ہے تو بڑھاپا آنے لگتا ہے تو پھر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوڑے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہر وقت تو تکار کرتے رہتے ہیں بعض وقت ہزبن وائف ہوں ساری زندگی بہت اچھی گزری ہوتی اور بڑھاپے میں آکے چھوٹ چھوٹی بات پہ ایک دوسرے سے کٹ پٹ چلتی رہتی کیونکہ وہ کمزوری ہو جاتی ہے نا اقلی جسمانی اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگ کے اندر علم نہیں ہوتا بے علم لوگ ہوتے ہیں بے شعور ہوتے ہیں جاہل ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ہر وقت بازو چڑھائے رکھتے ہیں ایک دوسرے کے گریبان پکڑتے ہیں and so on جہاں کہیں بھی باہم لڑائی جھگڑے کچ کچ ایک دوسرے پر الزام تراشی اور یہ سب کچھ ہوتا رہے تو یہ کسی بھی انسان کی ناسمجھی کی دلیل ہے بے سبرے پن کی دلیل ہے جو سمجھدار شخص ہوتا ہے وہ لڑنے کے موقع پر بھی کیا کرتا ہے سوچ کے ہاتھ اٹھاتا ہے سبر کر لیتا ہے اپنے آپ کو روک لیتا ہے تو منافقین کی ایک صفت کیا بتائی گئے بے انہم قوم اللہ یفقہون اسی طرح یہود اور منافقین کی دوسری صفت کیا بتائی گئے بے انہم قوم اللہ یاقلون لیکن اگر واقعی عقل ہوتی تو کیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر ان کا انکار کرتے تو انتہائی ناسمجھی کی بات ہے نا کہ اتنی بڑی حقیقت کو آپ پہچان جائیں اور پھر آپ اپنے جذبات کی روح میں بے کے ناسمجھی کا ثبوت دے کے اس کا انکار کر دے ایمان نہ لائیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے قریبا تھوڑی مدت ہی پہلے واقع و بال عمرہم جنہوں نے اپنے کام کا مزہ چکھا جنہوں نے اپنے کیے کا و بال چکھا اشارہ ہے مشرقین مکہ کی طرف جنہیں غزب بنو نظیر سے کچھ عرصہ پہلے جنگ بدر میں عبرتناک شکست ہوئی فرمایا ان کا حال بھی ویسائی ہے جیسا ایک اور ناسمجھ قوم کا ہوا یعنی اہل مکہ کے بھی ناسمجھی تھی وہ جانتے تھے کہ یہ شخص مجنون نہیں ہے دیوانہ نہیں ہے بس خواہشات کی پیروی نے ان کو اندھا کر دیا اچھے بعض وقت آپ دیکھئے کہ ایک انسان کے پاس اچھی بھلی عقل ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے اندر بنیادی طور پر عقل تھوڑی ہوتی ہے یعنی اس کے دماغ میں کم ڈالی ہوتی ہے اللہ نے ایسا نہیں ہوتا بہت انٹیلیجنٹ کوئی شخص ہو سکتا ہے لیکن جب غصے کا شکار ہوتا ہے نفرت کا شکار ہوتا ہے محبت کا شکار ہوتا ہے اور ہر چیز میں حد سے بڑھنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے تو عقل کم ہو جاتی ہے نا یہ ضروری نہیں کہ ان کے پاس انٹیلیجنس ہے ہی نہیں ہے لیکن وقت پہ استعمال نہیں ہوتی یہ منافقین ہوں یا یہود ہوں یا مشرقین مکہ ہوں ایسا نہیں کہ وہ کوئی دماغی کمزور پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے نا دماغی کمزور بچے یہ ایسے لوگ نہیں تھے ان کے دماغ تھے اللہ نے سب کچھ دیا تھا لا یاکلون عقل استعمالی نہیں کرتے تھے لا یفقہون سمجھ بوجھ سے کام ہی نہیں لیتے تھے کیوں اس لیے کہ سمجھ بوجھ اور عقل پر کچھ اور غالب آیا ہوا تھا اور یہ کسی بھی انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی بجائے جذبات سے مغلوب ہو جائے کھا کسی بھی وجہ سے تو جو لوگ اپنے جذبات پر کابو نہیں رکھ سکتے ہاں وہ کسی بھی قسم کے ہوں منفی ہوں مصبت ہوں تو پھر وہ بہت سے معاملات میں ناسمجھی کا ثبوت دیتے اور یہ ناسمجھی آپ دیکھیں پھر ہر چیز میں آنے لگتی ہے نا تاثب اسی ناسمجھی کی علامت ہے تاثب کا مطلب آتا ہے یا نہیں ابھی آیا پریجڈس ہونا اس میں بھی ناسمجھی کا ثبوت انسان دیتا ہے وہ ون سائیڈڈ دیکھنے لگتا ہے چیزوں کو جنرلائز کر دینا یعنی اگر کسی انسان میں ایک خامی نظر آئی تو کیا کیا اس کی ساری شخصیت کو اس کی ساری نیکی تقوی ہر چیز کو زیرو کر کے رکھ دیا کہ اس کے اندر کچھ بھی نہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی تو کیا کیا اس کی ساری خوبیوں پر پانی پھیر دیا یہ بھی اکل کی کمی ہوتی ہے حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا نا جسے ابھی میں نے گھرے لو زندگی کی مثال دی کہ گھروں میں چھوٹی موٹی کھٹ پٹ ہوتی رہتی ہے اب اگر کسی نے ایک موقع پر کوئی غلطی کی تو اسے کہے تم تو ہوئی ایسے نہیں تو وہ ایسا نہیں ہے اس سے وقتی طور پر غلطی ہوئی اور وہ بھول ہو جاتی اچھا یہ جو کہتا ہے نا ہم سے بھول ہو گئی تو یہ بھول پر کس چیز کی علامت ہے ایسا نہیں کہ اکل تھی نہیں اکل پر غفلت کا پردہ پڑ گیا تو یہ ساری انسانی ویکنسز ہیں تو یہ جو لاعاقلون اور لاعفقہون کی کیفیت ہے یہ انسان کے اندر وقتاً فوقتاً اُبھرتی ہے اس کو کھیج کر رکھنا پڑتا ہے کہ نہیں نہیں نائنسافی سے نہیں کام لینا ظلم نہیں کرنا کسی کی ایک غلطی پر غلط نہیں قرار دے دینا مثلاً اگر آپ کے پیپر میں ایک سوال اور سوال نمبر ون غلط ہو جائے اور ٹیچر اس کے بعد پورے پرچے کو کراس کر دے جس کو یہ نہیں آتا اس کو اور کیا آتا ہوگا اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا لیکن عام طور پر آپ نے دیکھو کہ ہم عمومن ایسے جملے بولتے رہتے ہیں اس کو تو کچھ بھی نہیں آتا یہ تو پڑتا ہی نہیں جسے اپنے بچوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں یہ تو پڑتا ہی نہیں حالانکہ بچارہ پڑتا ہوتا ہے لیکن اس کے کیے کو بھی نہ کیے میں ڈال دیتے ہیں عمومن آپ دیکھیں کہ ہماری یہ کتاہی اور یہ خامی ہمیں بہت ساری مشکلات میں ڈال دیتی ہیں ہر چیز کے اندر وہ مبالغار آئی اچھا اب یہاں پر اسلام کے تینوں بڑے دشمن مشرقین یہود اور منافقین سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں عقل سے کام نہیں لیتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذابٌ عَلِيمٌ ہے کن کے لیے مشرقین مکہ کے لیے یعنی دنیا میں بھی انہوں نے جنگِ بدر میں سزا بھگ دی اور آخرت میں بھی سخت سزا پائیں گے کہ مثل الشیطان یہاں ایک انسان کا اور بہت بڑا دشمن بھی ساتھ شامل ہے ان کی مثال شیطان کی طرح ان سب کی اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اِقْفُرُ جب وہ انسان سے کہتا ہے کفر کرو تو انسان اس کے پھندے میں آ جاتا ہے فَلَمَّا كَفَرَ پھر جب وہ کفر کر لیتا ہے قَالَ اِنِّي بَرِي أُمِّن کہتا ہے میں تو تم سے بری ذمہ ہوں میرا کوئی قصور نہیں میری کوئی ذمہ داری نہیں اِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ بے شک میں اللہ رب العالمین سے درتا ہوں پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے کہتا ہے میں تجھ سے بری ذمہ ہوں لیکن انسان کی کیسی ہماکت ہے پھر دھوکہ کھا جاتا ہے اور عام روز مرہ زندگی میں بھی ہم عموماً دین کے دشمنوں شیطان کی باتوں میں آکے چکنی چپڑی میں آکے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں مثلا ہم نے کوئی غلط کام کیا اب اگر ہم نے کسی سے ویریفیکیشن کرانی ہے تو ہم کسی ایسے انسان کے پاس نہیں جائیں گے جو ہمیں ہماری غلطی بتائیں ہم اس کے پاس جائیں گے جو کہیں ہم نے ٹھیک کیا جب وہ ہمیں ٹھیک ہونے کا سیٹیفیکیٹ دے دیتا ہے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں اپنی غلطی بھی اور پکے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک منفی اتحاد ہوتا ہے یہ ایک منفی رویہ ہوتا ہے مشرقین کو بھی شیطان نے دھوکہ دیا یہود کو منافقین نے دھوکہ دیا ان سب کا حال کیا ہے ایسا ہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ وقتی ہمدردیوں کے بارے میں جیسے شیطان انسان کو پھانسنے کے لیے وقتی ہمدردی کرتا ہے اس کی غلطیوں گناہوں کو خوشنما بنا کے دکھاتا ہے اور پھر وہ غلط کام کر بیٹھتا ہے اور جب کر لیتا ہے کہتا ہے میں تو بریزمہ ہوں میں نے تو تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم ضرور غلط کام کرو انی اخاف اللہ رب العالمین بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں اچھے یہ جو شیطان ہے کس طرح انسان پہ آتا ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ آتا ہے بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار راہب جو اپنے گرجے میں یا اپنے عبادت خانے میں ہمیشہ عبادت میں مشغول رہتا تھا اور روزے اس طرح رکھتا کہ دس دن میں صرف ایک مرتبہ افطار کرتا ستر سال اس کے اسی حال میں گزرے لیکن شیطان نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا یعنی اتنے اس کے تذکیہ کی کوششوں کے باوجود مایوس نہیں ہوا اپنے کام سے بہکانے کے اور اپنے سب سے زیادہ مکار ہوشیار شیطان کو اس کے پاس بصورت راہب عبادت گزار بنا کر بھیجا فاسنے کا طریقہ دیکھ جس نے اس کے پاس جا کر اس راہب سے بھی زیادہ عبادت گزاری کا ثبوت دیا یہاں تک کہ راہب کو اس پہ اعتماد ہو گیا بالاخر یہ مسنوعی راہب شیطان یعنی شیطان جو راہب کی شکل میں آیا وہ اپنے طریقے میں کامیاب ہوا اس نے راہب کو کچھ ایسی دعائیں سکھائیں جس سے بیماروں کو شفاہ ہو جائے پھر اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے اثر سے بیمار کر کے خود ہی اس راہب کا پتہ دیا یعنی شیطان پڑھ داتا جن کی شکل ہے یا دل میں ایسے اسے پریشانی اور ڈپریشن ڈال دینا کہ انسان کہتا دوائیوں میں تمہارا کوئی علاج نہیں جاؤ کسی بزرگ کے پاس تو یہ راہب مسنوی شیطان ایک طرف تو اس راہب کا اعتماد لے بیٹھا دوسری طرف لوگوں کو پریشان کرتا اور پھر کہتا کہ جاؤ تم پلان راہب کے پاس جب یہ راہب ان پر دعا پڑتا تو شیطان ان پر سے اتنا اثر ہٹا دیتا وہ شفاہیاب ہو جاتا عرصے تک یہی سلسلہ جاری رہا اس کے بعد ایک اسرائیلی سردار کی حسین لڑکی پر اپنا اس نے یہ عمل کیا اور اس کو بھی راہب کے پاس جانے کا مشورہ دیا یہاں تک کہ اس کو راہب کے عبادت خانے تک پہنچانے میں کامیاب ہو گیا آستہ آستہ اس راہب کوئی بہت ہی نیک انسان تھا اس لڑکی کے ساتھ زنا کرنے میں مبتلا کرنے میں کامیاب ہو گیا جس کے نتیجے میں اس کو حمل ہو گیا تو رسوائی سے بچنے کے لیے اس نے اس کو قتل کرنے کا مشورہ دیا قتل کرنے کے بعد شیطان ہی نے سب کو واقع قتل وغیرہ بتا کے راہب کے خلاف کر دیا یہاں تک کہ لوگوں نے اس کا عبادت خانہ ڈھا دیا اور اس کو قتل کر کے سولی دینے کا فیصلہ کیا اس وقت شیطان اس کے پاس پھر پہنچا کہ اب تو تیری جان بچنے کی کوئی صورت نہیں ہاں اگر تو مجھے سجدہ کر لے تو میں تجھے بچاؤں گا راہب سب گناہ جو پہلے ہی کر چکا تھا اس کے لیے سجدہ کرنا اب کیا مشکل تھا اس نے سجدہ بھی کر لیا اس وقت شیطان نے صاف کہہ دیا کہ تُو میرے قبضے میں نہ آتا مگر میں نے یہ سب کچھ تجھے اس سٹیج پر پہنچانے کے لیے کیا اب میں تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا یعنی جب تُو اللہ ہی کا فرما بردار نہیں تو میں تیری مدد کہاں سے کر سکتا ہوں بارال یہ واقعہ تفسیر ابن کسیر اور خرطبی وغیرہ نے ذکر کیا ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ شیطان سے جنگ انسان کی موت تک جاری رہتی ہے کسی وقت کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بچ گیا میں تو بڑا نیک پاک ہو گیا کوئی پتہ نہیں کس وقت کہاں سے آٹپ کے کیا غلطی کرا دے اور اس کا پھر حل کیا ہے میرے بندوں پہ تیرا نہیں زور چلے گا یہ شیطان سے نبٹنے کے لیے اللہ کا بندہ بننا ہی ضروری ہے اور وہ اللہ کی رہنمائی اور توفیق کے بغیر انسان نہیں بن سکتا بعضوں کتاب نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ اپنی زندگی میں بہت نیک ہوتے ہیں بہت اچھے بہت کلین ہارٹڈ بہت ان کے تعلقات بھی لوگوں سے بہت اچھے ہوتے ہیں کوئی غلط کام نہیں کرتے لیکن یا کہا یا کہا ان کے اندر ایک بڑی تبدیلی آ جاتی یعنی شیطان جب دیکھتا ہے کہ ایک شخص بہت سٹرونگ ہے میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے یہ تو دین میں بہت آگے جا رہا ہے تو وہ کسی انسان کی شکل میں اس کو فسلا لیتا ہے خوبصورت چکنی چپڑی باتوں کے ذریعے اور انسان کو پتا بھی نہیں چلتا کہ وہ کہاں کھڑے میں جا گرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ مثلا بعض بچے بہت پڑھنے والے ہوتے ہیں پڑھتے پڑھتے اچانک کئی ماہیں ایسی شکایت لے کر آتی ہیں پڑھتے پڑھتے اچانک ان کا پڑھائی سے دلو چاٹ ہو گیا اچانک کام چھوڑ بیٹھے کیا ہوا کوئی ایسا دوست مل گیا کوئی ایسا ساتھی مل گیا جس نے سنہر جال بچھا کے اس کو پھانس لیا اس کو اس کے مقصد سے ہٹا لیا اس لئے انسان کو ہمیشہ اپنی کمپنی پر غور کرنے کی ضرورت ہمیشہ انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے وہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ کس سے محبت کرتا ہے اور قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا کیونکہ شیطان انسانوں کے ذریعے انسانوں کو بہکاتا ہے یعنی مثلا اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک شخص براہرہ شیطان کے وسوسوں میں نہیں آرہا وہ ایک خیال ڈالتا ہے وہ جھٹک دیتا ہے وہ ایک ڈالتا ہے وہ جھٹک دیتا ہے اب شیطان چالیں چلتا ہے کروں تو کروں کیا کیسے پھانسوں اس کو اب وہ کسی اور انسان کو جو کمزور ہوتا ہے ایمان میں یا دین میں اس پہ جا پڑتا ہے اور اس کے ذریعے اس شخص کو آ پکڑتا ہے یعنی ایک ہوتا ہے اپنے ہاتھ سے کسی کو کھینچنا اور ایک ہوتا ہے کسی چیز سے کھینچنا تو شیطان کی جو چالیں اور ہتکنڈے ہیں وہ اسی قسم کے خطرناک ہیں کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ آپ خود اس کے ہاتھ آئی نہیں رہے اب وہ پھر خوبصورت چال چلتا ہے کسی ایسے انسان کو آپ پہ مسلط کر دیتا ہے آپ کے پیچھے لگا دیتا ہے کہ جو آپ کو آپ کے مقصد سے غافل کر کے چھوڑتا ہے آپ کو آپ کی اخلاق سے گرا کے چھوڑتا ہے آپ کے ایمان کو کمزور کر کے اس میں رخنا اندازی کر کے چھوڑتا ہے اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو میرا اتنا چاہنے والا ہے وہ تو مجھ پہ جان قربان کرنے والا ہے وہ تو مجھ سے بہت محبت کرنے والا ہے وہ تو میرا برا کر ہی نہیں سکتا اور اس طرح انسان اللہ سے دین سے عبادت سے اپنے کاموں سے ہر چیز سے دور ہوتا چلا جاتا ہے بے شک میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے کہ کتنا بڑا جھوٹ ہے اگر شیطان ڈرتا ہوتا اللہ سے تو پھر انسانوں کا یہ حال ہوتا سارے انسان کتنا ڈرنے والے ہوتے اور یہی دھوکہ انسان کو وہ دیتا ہے اور انسان کو سمجھ نہیں آتی لایاقلون اقل استعمال ہی نہیں کرتا انسان اور پھر کسی کی بات سننا بھی نہیں چاہتا اگر کوئی سمجھائے اچھا مشرقین مکہ کو شیطان کے بہکانے کی جو بات تھی وہ سورة الانفال کی آیت 48 میں بھی آپ نے پڑھی وَإِذَّيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ عَامَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارُ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ یہ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں اب آپ دیکھیں کہ قرآن کی بات کس قدر سچی ہو سکتی ہے اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے جو میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ انسانوں کی شکل میں شیطان آتا ہے تو آپ کہیں کہ کہاں آتا ہے یہ ایسے ہی شاید اپنے پاس سے قصہ کریں یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے ان کے لئے ان کی عمال خوبصورت بنائے کہا تم پہ آج کوئی غالب نہیں آسکتا اور وَإِنِّي جَارُ اللَّكُمْ میں تمہارا مددگار ہوں یہ شیطان میدانِ بدر میں بنو کنانا کے رئیس سراغہ بن مالک کی شکل دھار کر نمدار ہوا تھا اور یہ حدیث میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انسانی شکل میں آیا اور بعض اوقات شیطان انسانی شکل میں آتا ہے جیسے جنات بعض جانوروں کی شکل میں سنیک یا بلی وغیرہ کی شکل میں آتے ہیں یا ان پر مسلط ہو جاتے ہیں یعنی ضرور نہیں کہ بلی بن جائے یعنی جانور کون سے بچارے ایسا حفاظت کی دعائیں پڑھتے ہوں گے ان کے اوپر جب چاہیں مسلط ہو جائیں اور ان کے ذریعے انسانوں کو پریشان کریں I mean these are all facts وہاں بھی اس نے کہا یہاں بھی کہتا ہے یعنی اپنے پاکیزگی نفس کے خوب دعوے کرتا ہے فَكَانَ آقِبَتَهُمَا اب کیا ہوتا ہے دونوں کی آقِبت دونوں کا انجام اَنَّهُمَا فِى النَّار دونوں ہی آگ میں جاتے ہیں خَالِدَيْنِ فِيهَا یہ تصمیہ کا سیغہ ہے خَالِدَيْنِ فِيهَا خَالِدِينَ نہ پڑھنا اس کو کبھی دونوں ہی آگ میں جاتے ہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ اور یہ ہے بدلہ ظالموں کا تو یہاں گمراہ ہونے والوں کو عقل اور ہوش سے کام لینے کے لیے کہا گیا کہ انسان اپنے ساتھیوں کو اپنے دوستوں کو اور محبت کے دعوے کرنے والوں کو ضرور پہچانے کہ وہ ان دعوے کے ذریعے کس طرف لے جا رہے ہیں اللہ کے قریب کر رہے ہیں یا اس سے دور کر رہے ہیں مقصد سے قریب کر رہے ہیں یا اس سے دور کر رہے ہیں اچھا آپ دیکھئے کہ بعض اوقات انسانوں کے جب اہم تعلقات ہوتے ظاہر ہے کہ یہ تو ایک خاص کانٹیکس میں بات کی گئی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ تو یہود اور مسلمانوں کا معاملہ تھا یا منافقین اور مشرقین کی بات تھی اس واقعے میں ہم سب کے لئے ایک عبرت ہے عام طور پر یہ رویہ شیطان کا عام انسانوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مثلا آپ دیکھیں کہ لوگ باہمی تعلقات میں کیسے کیسے دعوے کرتے ہیں مثلا ساتھ جییں گے ساتھ مریں گے یہ کبھی جملہ سنا آپ نے کتنی دفعہ ساتھ چوتے دیکھا ہے جب کوئی مرتا ہے تو کتنے لوگ ساتھ مرتے ہیں تمہاری خاطر تو میں جان بھی دے دوں گا کتنے لوگوں کو جان دیتے ہو دیکھا آپ نے دوسروں کی خاطر یہ سب شیطانی جملے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں لیکن انسان ایسی جذباتی باتیں سن کے عقل سے کام ہی نہیں لیتا بات کی حقیقت کو پہنچتا ہی نہیں آپ کی خاطر تو تارے توڑ لائیں گے ہاتھ تو لگائیں تاروں کو توڑنے کی بات تو بعد میں ہے عموماً بیس ٹرینڈز ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ تمہارے سوا تو میں کسی اور کو دوست بناوں گی نہیں آپ کو کبھی نہیں بھول سکتے لیکن کچھ ہی عرصے بعد لوگ بھول جاتے ہیں بات بات پہ کہتے ہیں جان حاضر ہے لیکن کوئی حاضر نہیں کرتا جب کام کا وقت آتا ہے تو سب غائب ہو جاتے ہیں ان کا سوال یہ ہے کہ شیطان اگر کسی اچھے دوست کی روپ میں آئے تو پھر اس دوست کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے اس کی صرف درست بات کو ماننا چاہیے غلط کو نہیں چاہے وہ ناراض ہو کیونکہ انسانوں کی ناراضگی کی پرواہ بہت ہوتی ہم کو اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں اس کو ناراض کر بڑھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی دوست کو دوست بنانے سے پہلے لازمان ایک کرائٹیریہ رکھیں کہ اس کی دوستی آپ کو عمل سے قریب کر رہی ہے دور کر رہی ہے آپ کے ایمان میں اضافہ کر رہی ہے کمی کر رہی ہے آپ کے اخلاق میں اچھائی لا رہی ہے یا آپ کو بد اخلاق بنا رہی ہے آپ کو حقوق اللہ بعد ادا کرنے کی طرف لا رہی ہے یا حقوق اللہ بعد سے غافل کر رہی ہے کیونکہ جو ایمان کا دوست ہوتا ہے جو ایمان کا ساتھی جسے آپ کہتے ہیں وہ تو ایمان میں اضافہ کا سبب بنتا ہے وہ تو آپ کو اور زیادہ پریکٹیکل انسان بنا دیتا ہے زیادہ باعمل بنا دیتا ہے زیادہ مہنتی بنا دیتا ہے نہ کہ آپ پہلے سے نکمے اور بیکار ہو کے بڑھ جائیں اور صرف آپس کی گفتگو اور بات چیت اور گپ شپ میں ہی سارا وقت گزار دیں صرف نفس کی باتیں ہی کرتے رہیں نفس کی باتیں کرنا ایمان میں اضافہ تو نہیں کرتا یہ بتا رہی ہے کسی واقعہ کا کہ ایسی ایک لڑکی لڑکے کی دوستی ہوئی اور آپس میں وعدے وعید کیے اور پھر لڑکے نے کسی اور لڑکی سے منگنی کر لی تو جب منگنی ہو رہی تھی تو لڑکی نے اپنے آپ کو پانچوی منزل سے گرا دیا اور اسی ٹینٹ پر گرایا جہاں ہی وہ فنکشن ہو رہا تھا کہتے کہ ایسی دہشتناک لڑکی کی حالت تھی کہ کوئی شخص اس کمرے میں جا نہیں پا رہا تھا اس ایکسیڈنٹ کے بعد اور وہ بھی ایک جذباتی اس میں تھی نا کیفیت میں میڈم یہ ایک زامپل کے لا یا قلون ہم عقل سے کام نہیں لیتے تو جیسے پاکستانی قوم اب دیکھنے میں آتا ہے جو طاقتور قومیں ہیں وہ وعدے تو بہت کرتی ہیں ہم سے اپ سکسٹین کا وعدہ ہوا تھا لیکن اب بھی جو وعدے کیے جارے ہیں بڑے بڑے پیکجز کے وہ پورے نہیں ہوتے مگر پھر بھی ہم امید لگا کے اور وفاداریوں کی امید میں بیٹھیں اور آس لگا کے جاتے ہیں ان کے ملکوں میں اور امیدیں لے کے آتے ہیں اور قرض بڑھتا ہی جا رہا ہے لیکن ہم اتنے خوش ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا واقعی ہماری عقل ماری گئی ہے لگتا تو ایسے یہ کہ ایزا نیشن ہمارا ساتھ یہی ہے اور ایبن ایسا بھی لگتا ہے کہ ہم جب کسی کو چڑھانا چاہتے ہیں تو ہماری کرکٹ ٹیم ہے جیت کر آتی ہے بہت زیادہ واہ ہوا ہوتی ہے پھر جب وہ بچارے ایک میچ ہار جاتے ہیں تو ان کو سالوں سال ہم اتنا گرا کے رکھتے ہیں کہ وہ نظر اٹھانے کے قابل نہیں ہوتے تو یہ جو لا یاقلون یا لا یفقہون کی کیفیتیں ہماری ایک قومی نشانی بنتی جاری ہے شاید میں واشنگٹن میں ایک بنگلہ دیشی فیملی کو جانتی ہوں جن کی بیٹی جب میٹرک میں تھی تو کلاس فیلو سے کسی سے وہ ہوا اور جب اس کا وقت آئے تو پیرنٹس نے کہا کہ ابھی تم بہت چھوٹے ہو کس چکر میں پڑ گئے تو اس لڑکے نے لڑکی کو مشورہ دیا کہ we will commit suicide tonight کیونکہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی اور اس لڑکی پہ تو جذبات غالب آگئے اس نے خد چھوڑا اور اس نے رات کو خودکشی کر لی اور وہ لڑکا اگرے دن پتا چلا وہ ویسے ہی سکول آگیا اور اس لڑکی نے جو خد چھوڑا تھا وہ میں نے خود پڑھا کہ اس نے اپنے پیرنٹس کو لکھا تھا کہ you were my producers but he is going to be my carrier from this world to that world but he didn't carry her from this world to that world she went by herself اور اس کے ماں باپ کی ایک ہفتہ ہی ہوا تھا میں تکلیف نہیں بھولتی کہ جو ان کو دکھتا مدد اس پہ جذبات غالب آگئے اور لڑکے نے اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے دیکھیں اصل کشمکش یہی ہے اصل مشکل یہی ہے اور قرآن پاک میں جتنی دفعہ شیطان کا ذکر آتا وہاں بھولوانے کی بات بھی ہے اور یہ بالکل درست ہے پھر بھول جاتے ہیں لیکن اصل بات یہی ہے کہ پھر انسان اسی کتابِ ہدایت کے ساتھ جڑا رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت اللہ کے پاس ہے اسی سے مدد مانگتے رہیں تو کام بنے گا